اس چھوٹا سا عوضہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے سمہ نہیں لیکن اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اللہ پاک ہم سے راضی ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہم گونوں جہان میں کامیاب بڑھ کیونکہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر آپ بیٹھ جائیں گے یہ جو مجمع کھڑا ہو گئے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے بڑی مہربانی ہو گئے آپ کی تھوڑی دیر سبی حضرات بیٹھ جائیں گے جزا کو بہوا اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کون کامیاب ہوئے کون ناکام ہوئے آپ کے سامنے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا جن کے ساتھ اللہ فاق ہو گئے اللہ کی مدد جن سنادھ ہو جائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ کامیاب ہو گئے اور آج بھی وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جن سے اللہ فاق راضی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ لوگ کامیاب ہو جائے ہیں زمانے تین ہیں ماضی، حال، مستقبل اور آدمی دو قسم کے ہیں اقلمن اور گو اقو اقلمن آدمی وہ ہے جو ماضی کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور حال میں وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اپنا مستقبل سوار لے اور بےوقف آدمی وہ ہے جو ماضی کو دیکھ کر عبرت نہ پکڑے اور حال میں وہ کام کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اپنا مستقبل اندھیرہ کر لے کیوں بھائی جو لوگ کھڑے ہیں اگر آپ بیٹھ جائیں گے کیوں بھائی اگر آج جو کھڑے ہیں اردو جبان جانتے ہیں تھوڑی دیر سب بیٹھ جائیں ورنہ یہاں آنے سے فائدہ کیا آپ لوگ یہاں کیوں آئے اگر آپ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تھوڑی دیر یہاں آنے سے فائدہ کیا اب دیکھو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں ہے پانی پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے روٹی چاول بھیانی پلاو تو دوسری بات ہے ایک دانہ بھی نہیں ہے غلے کا اور رہنے کے لیے مکان تو کیا کوئی درک کا سایہ بھی نہیں ہے اور ہزاروں کیلو میٹر پیدل چل کر آئے ہیں بچے کو گوز میں لے کر ایک مرد ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام ایک عورت ہے حضرت حاجرہ تضی اللہ عنہ اور ایک بچہ ہے حضرت اسمائی اللہ کے حکم سے تینوں چل رہے ہیں اور چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں آج مکہ ہے جہاں آپ نے جس کی طرف مو کر کے ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی اب وہاں حضرت عبرائیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کا کہ اب اپنی بیوی کو بچے کو یہاں چھوڑ دو تو عبرائیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میری بیوی مر جائے گی میرا بچہ مر جائے گا یہاں پانی بھی نہیں ہے یہاں پکھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے یہاں سایہ بھی نہیں ہے اور تھکے ہوئے ہیں نہیں یہ خیال نہیں ہوگا یہ حکم ملتے ہی فوراً نوہ پیوریہ اچھا حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل کے اببہ تو جا رہے ہیں ابھی تک تو ہم کو یہاں لائے پیدر لائے ریت میں چلا کے لائے اور پانچ دس کلومیٹر نہیں ہزار سے اوپر کلومیٹر اور اب پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں تو جنلی سے دوڑ کے ہاتھ کے گھراؤن کو اس کا دامن پکڑ لیا حضرت عبراہ علیہ السلام بہت جائیں گے اور پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عبراہ علیہ السلام خاموش ہے اب دیکھو حضرت حاجرہ کی عقل دیکھو ہاں سمجھ گئی کہ ضرور ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا آپ سبھی پوچھ رہی ہے پہلے آدمی کا گمان اچھا ہوتا ہے پھر زبان اچھی ہوتی ہے ہم زبان سے خود ہی پوچھ رہی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ہاں تو خوش ہو گئی اور یہ کہا ایزن لائے اسے یہ ہونا پھر اللہ ہم کو برباد نہیں کرے میرا اسماعیل یہاں مرے گا نہیں میں مروں گی نہیں میں برباد نہیں ہوں گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے پانی نہیں ہے ہمیں چرہ زبان kijime اور اس کی رعانی طاقت یہ ہے جناد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے آپ پی ہوگے اللہ اس نیت کو بھولی کرے گا ایک صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام حاج میں گئے جتنے صحابہ جتنے مہاجرین جتنے تابعین جتنے تبرتابعین جتنے مدرگاندین جتنے مرد جتنے عورتیں حج میں گئی اس سے کہا گیا کہ تم یہاں دوڑ ہو یہاں حاجرہ دوڑی تھی اور قربانی کی عید تھی قربانی کی بولو اور دونوں باپ بیٹے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں یہ بات کی بات اور بیت اللہ دیا اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی اس کی نسل میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا تھا جس کی برکت سے آج ہم بنگلے والی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کے پہلے ہیں یہ ہے تو کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے اور سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو بلو ظاہر میں حضرتِ حاجرہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب سب کچھ ہے دیکھو ہم نے نماز کری نا اتحیات کے بعد ہم نے پڑا دنودِ ازرائیم کیا پڑا اور اس میں ہم نے ذواب آگی اللہم صلی علیہ محمدی علیہ محمد اس کے بعد چا پڑا ہم نے بلو اس کو کہتے ہیں آبادی اس کو کہتے ہیں عزت ہر نماز میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں یہ حضرتِ حاجرہ نے کہا تھا اللہ ہم کو برباد نہیں کریں گے بلکہ آباد کریں گے تو آج ایک عرب اور چالیس کروڑ مسلمانوں کے دل میں وہ آباد ہیں تو ظاہر میں کچھ بھی نہیں تھا اچھا آج وہاں مکہ مکرمہ ہے اس وقت تو وہاں غلے کا ایک دانہ نہیں تھا لیکن آج ساری دنیا کا غلہ وہاں پہنچ رہا ہے ہندوستان کے بہترین چاوال آپ کو مکہ میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے ہندوستان کا بہترین عام ابھی ہم مکہ میں کھا کر آئے ہیں یا نہیں ملتا وہاں پہنچ گیا ایسا ہی ساری دنیا کے بہترین پھل جو ہیں وہ اس ملک والوں کو نہیں ملتے مکہ پہنچ گیا اور وہاں تواب ہے وہاں عمرہ ہے وہاں مینہ ہے وہاں مزدلفہ ہے وہاں عرفات ہے وہاں حجرِ اسود ہے ہے ملکہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو بولو سب کچھ اللہ ہمیں یہ سیکھنے کی توفیر عطا فرس اور سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں تو بولو بولو اللہ نے قیامت تک کے لئے بھائی کہاں جا رہے ہو بیٹھ جاؤ ہو بھائی ہو پانی والے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ضرور شریف پھڑ لو ان دو چار آدمی جو کھڑے ہیں بیٹھ جائے ہیں انشاءاللہ ابھی دعا کر لیتے ہیں خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے آج ہم پریشان کیوں ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے پیسل بھی نہیں ہے خدا بھی نہیں ہے کماتے کماتے کندال خرصدار پریشان سود میں بھگ گئے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے حضرت بلال کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے تو آج جب ان کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کہ ہم نے ان کو دیکھا جیے کیونکہ نمبولت کو آپ نے دیکھا ہے جو سے بولو کہ اہن کو دیکھا ہے آرون کو دیکھا ہے کیا اس کی محبت آپ سے دل میں ہے نہیں ہے کیا ہے نفرت ہے یہ نفرت کس میں ڈالی اللہ نے کیونکہ حضرت عبرائی علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے بولو حضرت حاجرہ کو آپ نے دیکھا حضرت اسمائیل کو آپ نے دیکھا کتنی محبت ہے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی وہ سے بولو کیوں بھائی مولانا علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے بولو اور ہمارے دل میں کتنی محبت ہے یہ کس نے ڈالی اللہ یہ ہے اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتا اور جن لوگوں کی نفرت اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس نفرت کو بولو نکال دی لا الہ الا اللہ تو آپ بھی یہ کرلو انشاءاللہ ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو آباد کریں اگر ہم نے اللہ کا حکم توڑ دیا تو اللہ ہم کو توڑ دے نمروج نے قارور نے فرعون نے ابو جہل نے ابو لہب نے قوم سموج نے قوم سباہ نے اللہ کا حکم توڑ دیا اللہ نے ان کو توڑ کے رکھ دیا اللہ نے ان کو بولو تو کون کون اللہ کا حکم پورا کرے گا اور اللہ کا حکم کیا ہے پیشے جمع کرنے کا حکم نہیں ہے اللہ کا حکم ہے کہ پوری جان پورا مال ہم نے خرید لیا ہے تمہارا نہیں ہے دماغ تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے زبان تمہاری نہیں ہے ہماری ہے جو بھی کام کرو پہلے ہمارا حکم معلوم کرو پھر ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہمارا حکم پورا کرو تو ہم تمہیں دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائیں یہ ہے آج تو ہم اللہ کے راستے میں نکل پہ ہیں ایک صاحب آیا ہے کہ مونچی جی ہمارا چلہ لکھ لو کیا لکھ لو لیکن جب ہم کو میواد بھیجنا میواد تو مونچی جی نے پوچھا کہ پھر آپ میواد کیوں جانا چاہتے ہیں تو بچارہ سیدھے سادھا آدمی تھا اس نے کہا مونچی جی ہم نے سنایا ہے میواد میں لو کھین زیادہ کھلاتے ہیں تو آپ اگر چلے میں ہم کو میواد بھیجو گے تو پورے چلے میں ہمیں کھین کھانے کا والا شوق ہے اب بتاؤ کہ آدمی کھین کھانے کے لیے نکلے اس کو اللہ کیسے پھلے گی ہو سکتا ہے کھین بھی نہ ملے ہو سکتا ہے بھولو کیونکہ یہ مسلمان غیر اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کو غیر اللہ بھی نہیں دے ہاں یہ ہوگیوں کو نصرانیوں کا طریقہ الگ ہے ان کی تو یہ جنت ہے ان کے لیے تو جہنم تیار ہے اچھا ہر ایک آدمی کی کھیر آلاگ ہے ہر ایک آدمی کی بھولو اس نے تو بچارے نے کہہ دیا اور ہم لوگ کہتے نہیں ہم لوگ بھولو کہتے ہیں ہم لوگ اگر ہوتے تو کہتے ہیں مونچے جی ہم کو میواد بھیجو کیوں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں مولانا علیاء صاحب نے محنت کی ہے مولانا عصب صاحب نے محنت کی ہے اس لئے ہم کو میواز کریں دل میں ہے کھیر کھانا دل میں کیا ہے جیسے شیطان نے پہ کہہ دیا انا خیر امن ہو میں اُس سے بڑیا ہوں لیکن ہم لوگ کہتے نہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑیا اب دونوں بات دیتے مشورہ کر رہے ہیں سنو اور وہاں پانی نکلا بستی آباد ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا پھر ایک مرتبہ حضرت عبرائیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھ کر آؤ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا گھر میں آئے تو دیکھا حضرت عبرائیم علیہ السلام کی بیوی گھر میں ہے اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہو گئے ہیں پھر پھر تم کون ہو کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں آپ کون ہیں اس کا والد ہو پھر ہو گئے اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں حضرت عبرائیم علیہ السلام نے وہ بیوی کا درہ امتحان لیا کیا لیا کہ دیکھیں ہمارے اسماعیل کی جو بہو ہے میری جو بہو ہے اور میری اسماعیل کی جو بیوی ہے اس کی نگاہ اللہ پر ہے کہ دال لوٹی پر ہے تو پوچھا بھائی تمہارا گزر اعقاد چیزا ہے تو اس بیوی کی نظر دال لوٹی پر تھی جیسے آج کل ہماری نظر ہے کہنا لگی ہم لوگ یہاں بہت تکلیف میں ہیں کوئی کھانے بینے کا بہترمس نہیں ہے حضرت افرائیم علیہ السلام ناراض ہوئے وہ کہا میرا اسماعیل آئے تو کہنا بیٹا گھر کی چوکٹ کو ذرا بدل دو پھر حضرت افرائیم علیہ السلام آئے بیوی نے کاربزاری سنائی کہ تمہارے اببہ آئے تھے انہوں نے یہ پوچھا تو میں نے یہ کہا پھر وہ سلام کہہ گئے وہ کہہ گئے گھر کی چوکٹ کو بدل دو تو اگر اسماعیل آئے السلام نے کہا کہ وہ تجھے طلاق دینے کو کہہ گئے ہیں تو انہیں اللہ کا شکر کیوں حضرت نہیں کیا دال روٹی پر کیوں وہ سے طلاق ہو گئی اللہ ناراض ہوئے طلاق ہو گئی دو نبی ناراض ہوئے طلاق ہو گئی دعوت کے نبوت کے خاندان سے وہ عورت محروم ہو گئی اللہ ساتھ نہیں دوسرا نکاح ہو گیا پھر ایک مرتبہ تشریف لائے گی یہ بیوی کی نظر اللہ پر تھی خدا کرے ہماری نظر بھی بولو اس سے پوچھو تمہارا دوزر اوقات کیسا ہے تو اس نے کہا الحضب اللہ کیا کہا دور سے کہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سلام کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو کہنا کہ بیٹا اپنے گھر کی چوکٹ کو ذرا حفاظت سے رکھنا اس بیوی کی نسل سے پیدا ہوئے جناد رسول اللہ یہ ہے تو کس آدمی کی نظر اللہ سے اہڑ جائے لانے والے سے اہڑ جائے بنانے والے سے اہڑ جائے پالنے والے سے اہڑ جائے اور دال روکی پھر آ جائے پیسوں پھر آ جائے چیزوں پھر آ جائے نہیں تو پھر اللہ خواب اس کو دعوت سے طلاق دے دیتے ہیں دعوت کے کام سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں دو چلے میں نہیں جا سکتا تین چلے میں نہیں جا سکتا جماعتہ میں نہیں جا سکتا انشاءاللہ ہم اپنی نظر کس پہ رکھیں گے زور سے بولو اللہ کوئی ہم سے پوچھے تمہارا گزر اوقات کیسا آئے تو کیا کہیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر نین میں سے اٹھے تو کیا کہیں گے الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما ماتنا کھانا کھا کے کیا کہیں گے الحمدللہ اللہذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسکر بعتل خلا سے نکلنے کے کیا کہیں گے ببانتا الحمدللہ اللہذی ادھوا اللہ پانی پھینگے تو کیا کہیں گے بولو الحمدللہ کوئی پوچھے بھائی تمہارا کاروبار کھیتی وغیرہ کیسا آئے تو کیا کہیں گے الحمدللہ لیکن آج کار ہم لوگ کیا کہتے ہیں کھمر ہے کوئی پوچھے بھائی کی طبیعت کیسی ہے کہ بہت خراب ہے بہت اور کھانا کھا کے بیٹھے تو دس روٹی کھا جاتا ہے چاوال سالن سب ساپ کر جاتا ہے اور طبیعت پوچھے تو کیا کہے گا بہت خراب ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بولو سبح میں کوئی پوچھو بھائی نین آئی کہ آر ایک سیکل بھی نین نہیں آئے حالہ کہ آرہ دھر سویا ہے رات بھر بولو اور ہم نے کیا کہتے ہیں ایک سیکل بھی میری آنکھ نہیں لگی توبہ 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 کتنا چھوک رہی اللہ نے آفتاب غروب کیا اللہ نے اندھیرہ کیا اللہ نے تھنڈی ہوا چلائی اللہ نے نین دی اور صبح کہتا ہے ایک سیکل بھی نین نہیں ہے توبہ 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 اور اللہ کو کتنا خرص آتا ہو بھائی تمہاری کھیتی کیسی ہے کہتے ہیں مولی صاحب پانچ سال سے ایک دانہ بھی نہیں ہوا توبہ 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 تو اتنا کھا کے بڑا مٹنڈا کیسے ہو گیا جب پانچ سال سے ایک دانہ بھی نہیں ہوا تو اتنا بڑا موٹا کیسے ہو گیا تو تو مر جاتا تو تو آج امت میں امت کی نظر اللہ پر نہیں ہے اللہ کے شکر پر نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے پر نہیں ہے اللہ کو اپنے ساتھ کرنے پر نہیں ہے اس لئے ہم پریشان ہیں کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو بولو سب کچھ ہے اور سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں ہے تو کچھ ہی نہیں ہے مثلاً ایک آج میں کی بیوی ہے وہ اپنے بیوی کو سب کچھ دے رہا ہے کپلے بھی دے رہا ہے کھانا بھی دے رہا ہے سب کچھ اور وہ بیوی دوسروں سے جا کر کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے کچھ نہیں دیتا میرا شوہر بولو تمہیں کچھ دے دو اور شوہر کو جب پتا چلے گا تو کیا گزرے گی یار یہ تو بیوی نہیں ہے رنڈی جیسی ہے دوسروں سے بھی ماغ رہی ہے اسے طلاق ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم یہ کہیں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا نہ نیندی نہ تنورستی بھی تو اللہ کو کتنا خصہ آتا ہو تو آج سے نیت کرلو انشاءاللہ کیا کہو گے الحضر اللہ اور ہمیشہ مسکراتے رہیں ہمیشہ بولو سلام کریں ہر ایک سے بات کریں معامقہ کریں مسافہ کریں یہ نہیں کہ شکل ایسی بنائے کہ کوئی قریب نہیں نہ آئے گھر میں بھی جائے ہیں تو گھر والوں کو بولو سلام کریں گھر والوں کو خوش رہیں خدا دارم چیغم دارم اے خدا میرے ساتھ ہے مجھے کیا گھر میں خالق میرے ساتھ ہے مجھے کیا گھر میں اچھا اب اسماعیل اسلام بڑے ہو گئے اور زبا کرنے کا حکم ملا نگاہ کرنے تو رہے نہیں تلاق دلوانے آگئے ہے نو نہیں اور کھانے پینے کا انہوں نے کچھ بندو بس نہیں کیا چھل پھرنے کو آگئے اللہ کا حکم اب دونہ باپ بیٹے مشورہ کر رہے ہیں کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ بیٹے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رائی ہے رائے لے رہے ہیں اپنے بیٹے سے رائے لے رہے ہیں اب بیٹے آپ نے رائے دے رہا ہے قَالَيَا بَتِفْحَلْمَا تُغْمَرْ سَتَجِدْنِي انشاءاللہُ مِنَسْحَابِرِينَ فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَا هُوَ اِيَّا عِضْرَاحِيمَ لم بھی آئیت ہیں اور آج کل ہمارے مشورہ کیا ہوتا ہے باپ اپنی بیٹے سے گیتا ہے بیٹا ایک دکان کھول لے یہ نہیں چلے میں جا تین چلے میں جا بیٹا ایک دکان کھول لے تو بیٹا کہتا ہے اببہ آپ کو ایک کو کہہ رہے ہیں میں تو چار کو سوچا ہے میں تو چار دکانے کھولنے کو سوچ رہا ہوں ہاں ایک بھلی میں ایک مدراج میں ایک بھمبئی میں ایک کلکتے میں اور دوسرے بیٹے سے پوچھا اس نے کہا میں تو آٹھ دکانے سوچ رہا ہوں ایک دکانے میں ایک کتر میں ایک جتبہ میں ہمارا پروگرام یہ ہے ہمارے مشورہ یہ ہے اللہ ہم کو محام کر اگرد خانسہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو مشورہ دے رہی ہے اپنے بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے اپنے بیٹوں کو اُبار رہی ہے چار بیٹے ایک دو تین بلایا اور قرآن کے آیت پڑھی یہ نہیں کہا بیٹا تمہیں گوبئی جانا ہے اور تمہیں انگلین جانا ہے اور تمہیں امریکہ جانا ہے اور تمہیں کمانے کے لئے جاپان جانا ہے نہیں چاروں سے کہا بیٹا کل تمہیں اللہ کے رائطے میں جانا ہے اور چلنے کے لئے نہیں پین چلنے کے لئے نہیں شہیر ہونے کے لئے جانا ہے کہ بیٹے بھی ایسے یہ نہیں کہا اماں ابھی تو دو کو بھیجو دو کو رہنے لو چاروں پر گیا اور ماں بھی کیسی اور بیٹے بھی کیسی چاروں گئے اور چاروں شہید بھی ہو گئے چاروں بولو اور ماں کو جو پتہ چلا کہ میرے چاروں دے کے شہید ہو گئے تو خوش ہو گئی کہ اللہ نے مجھے شہید ہو کے ماں بنایا مجھے پیسے کمانے والوں کی ماں بنایا مجھے چوروں کی دزماشوں کی ماں بنایا چھوٹ بولنے والوں کی سوٹ کھانے والوں کی دھوکہ دینے والوں کی ماں بنایا اللہ نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا اور لاشوں پر گئی چاروں کی لاشیں دیکھی اور کہا کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرشتے سائے کے نیچے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں گی اللہ اکبر یہ ہے تو میرے بھائیوں دوستوں پھر کو اللہ تعالیٰ آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو محفظ ورنیت کرلو انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے ہم اللہ کا حکم پورا کریں دین کیا ہے جو بھی کام کرنا ہو اس میں علم اپہلے اللہ کا حکم معلوم کہو اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کو پورا کرو تجارت کریں اللہ کا حکم ہے حلال ہوئی کماؤ ایسے کماؤ محمد اب یہ تجارت کرنا دین بن گیا بیوی کے پاس جائیں تو حکم کیا ہے بیوی کہا قضاء کرو میں اس لیے جا رہا ہوں اور کیسے کرو محمد رسول بیوی کے پاس جانا دین بن گیا رات کو سونا ہے تو کیوں سویں حکم معلوم کرو اللہ کا حکم ہے تمہیں اب آرام کرو اب میں انترام کر رہا ہوں آپ ساں گھروں کر رہا ہوں ملدھیرہ کر رہا ہوں ہوایں چلا رہا ہوں تم آرام کر رہا ہوں کہ میں سے اس لیے آرام کر رہا ہوں اور کیسے آرام کروں گا محمد رسول رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ آرام کرنا دین بن گیا اب کھانا کر رہا ہوں آج کل ہم کیوں کھاتے ہیں کھانے کے عادت پڑھ لی کھانے کی بھلو کھانے کا وقت ہو گیا بھوک لگی ہے نہیں میں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ حلال روزی کھاؤ یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے تم میرے حکم پہ کھاؤ شیطان کے کہنے پہ مت کھاؤ اپنی مرضی سے مت کھاؤ میرے کہنے پہ کھاؤ اور کیسے کھاؤ محمد رسول اللہ اب یہ کھانا دین بن گیا ہے کھانا بولو ہسے بھی تو اللہ کے لیے روئے بھی تو اللہ کے لیے غصت یہاں تو بولو یہاں سے بولو اور کسی سے محبت بھی کریں تو اور خدمت بھی کریں تو اور چلہ بھی کریں تو اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دکانداری ہے اس کا نام خدمت ہے جیسے آپ ایک فائی اسٹار ہوتل کے سامنے سے بھجرو تو اس کا جو آجمی ہے نا وہ آپ کو گالی میں سے اتارے گا آئیے تشریف لائیے پھر آپ کو اندر لے جائے گا اور اندے پراتھے بروے پریانی سب لاکے رکھ دیا اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بشارہ میرا اسلام کر رہا ہے ایسا اکرام میرے سسر نے بھی نہیں کیا میرے ساس نے بھی نہیں کیا ایک دم دیکھو گرم گرم سب آئیٹم لاکے اب آپ نے بریانی بھی کھالی وہ مرغی بھی کھالی مچھلی بھی کھالی اور آس کہن لگے الحمدلللہ اللہم آتا امنا وز طمان تو وہ کہے گا ہے مولانا یہ دعا جہاں میں رکھو پیسے نکالو بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے تو اس کا نام دکانداری ہے اس کا نام کیا ہے اکرام نہیں ہے اکرام یہ ہے کہ پانی یہی ہے گلاس بھی آئیں ایک گلاس بانی آپ گلادو اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا سواب لے آپ اسٹیسن پر اُترے ایم الناٹ سے مدرہ اسٹیسن پر اُترے لیکا کوئل نہیں ہے نہ لڑکا ہے نہ داماد ہے لیکن وہ لال لال کپڑے والے آئے آپ کو ٹرین سے اُتارا سارا سامان آپ کا اونہ نے بلو آپ ماشاءاللہ یہ تو میرے بیٹے سے بھی اچھی خدمت کر رہا میرا داماد آیا نگرہ پیتہ آیا اس نے مجھے ریل میں سے بھی اُتارا میرا سامان سارا باہر جا کے پھر آپ کہو اللہ آپ کو جزائے خیر کیا جائے تو کہے گا مولانا یہ دعا تو جید میں رکھ جو پیسے نکاؤں ہمارے گا آپ نے پیسے نہیں دیئے تو دیکھو دیکھو کیا کرے گا تو یہ اللہ کے لئے نہیں ہے پیسے کے لئے اس کا نام دین نہیں ہے کونی صنع ہے اس کو خادم نہیں کہتے کل ہی کہتے ایسے ہی تبلیغ کا کام کریں اگر خیر اللہ کے لئے تو تبلیغ نہیں ہے تبلیغ بولو دکان داری ہے وہ تو جیسے اور لوگ دکان سے پیسے کماتے ہیں ہم تبلیغ کا نام لے کے روٹی کھاتے ہیں جو بھی کام کریں گے پہلے اللہ کا بولو دیکھو ایک ہے چور ایک ہے مہمان چور کسے کہتا ہے کہ جو آدمی ہفتان واضح کی اجازت کے مدر دھر میں آ جائے تو وہ چور ہے تو خالق کائنات اللہ ہے جس کے لئے کائنات بنائے گئے یہ وہ رسول اللہ ہے تو اللہ کا حکم توڑ کے حضور کا طریقہ چھوڑ کے جو آدمی کائنات میں گھسے گا وہ چور ہے ٹاپو ہے اس کو چوری تو مل سکتی ہے سکون کبھی نہیں مل سکتی ہے اس کے آج پھری دنیا میں سکون کہیں نہیں چان اللہ کا سورج اللہ کا زمین اللہ کی پانی اللہ کا ہوا اللہ کی مواہ اللہ کا آنکھیں اللہ کی اور اسی کا حکم توڑ رہے ہیں اور پرسوں کی بھی جی پڑھے ہوئے ہیں سکون کیسے ملے جب اللہ ملے تو سکون ملے جیسے پانی کو سکون کب ملے گا پانی کو اوپر لے جاؤ ادھر لے جاؤ سکون نہیں ملے گا ہاں اس کا فیتری مرکز مل جائے جیسے چیزے گا اس کو سکون مل جائے روح کو اب امریکہ لے جاؤ لندن لے جاؤ سکون نہیں ملے گا روح کو جب اس کا فیتری مرکز مل جائے رب العالمین سکون مل جائے اللہ اس کیلئے ہوئے آپ سب کو قبول اب میں ماشاءاللہ کہیں جماعتیں کام کر رہی ہیں تین چو جماعتیں ایک سال کی چلے اس میں یہ جماعت کے امیر صاحب ہے ڈاکٹر انہوں نے خواب میں دیکھا جناد رسول اللہ اس کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرا صلاح پہنچا کہو اللہ نفینا علیہ السلام کہ ہمارے نفی ہم کو صلاح پہنچوا ہے تو ہمیں بھی اپنے نفی کا کام کرنے چاہیے کہو انشاءاللہ کریں اب اللہ کا حکم کیا ہے بلو کلمہ اور نماز کو لے کر بلو علمِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی کے ساتھ اپنا حق محاب کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا حدہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گلی گلی پھریں گے محلہ محلہ پھریں گے گاؤں گاؤں پھریں گے شہر شہر پھریں گے اور اللہ توپی دے تو ساری دنیا میں پھریں گے کون کون چھلے گا ساری دنیا اچھا ایک چلے دے کر ساری دنیا پھروں پھریں گے نہیں کہو انشاءاللہ ہر سار تین چلے دے گے کون کون دے گا ہر سار تین چلے دے گا سب نیت کرو اچھا بری دنیا میں پھرتے پھریں گے پھر ہم سکرات میں پہنچیں گے فرشتہ کلمہ یہاں پھلایا ہے اگر جنت کے بغیچہ پھر سراج پھر قیامت کے میدان میں حج لسایا جہاں ہمیں قوسر دے گا رہے ہیں جناز رسول اللہ اور ہم اعمال سیدھے حال میں مل رہے ہیں اور ہم جنت میں چلے گے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں یہ جی میں آئے گا وہ ملے گا سب سے بڑی نعمت ہم اللہ کو دیکھیں گے کہو انشاءاللہ کہ اللہ ہم کو قرآن سنائیں گے سنو گے انشاءاللہ کہ اللہ پھر آپ پھوچیں گے میرے پر دو تم اس سے خوش ہو کہ اللہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤ کہ ہاں بتاؤ کہ میں بھی تم سے خوش ہوں تم نے مجھے راضی کر دیا اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں انشاءاللہ کلمہ نماز لے کر پوری دنیا میں پھرے ہیں دیکھو بلیاں پوری دنیا میں پھر رہی ہے چوہوں کے چکر میں خندیر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں پاہنے کے چکر میں کتے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں ہڈیوں کے چکر میں صاحب اور بچھو ساری دنیا میں پھر رہے ہیں زہر چلانے کے چکر میں یہوں جو نصارہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں انسانوں کو بگارنے کے لڑانے کے چکر میں اور مسلمان دنیا میں پھرتا ہے لوگوں کو جنت میں لے جانے کی پھرتا ہے تمام نبی پھرتے رہے صاحبہ پھرتے رہے خاجہ ایمیری پھرتے رہے مولانا علیہ ساتھ پھرتے رہے اللہ باپ ہم ابھی قیمہ نماز لے کر پھرنے کی توپی بتا کرنا اللہ باپ یا منال یا ودیع السماوات والعوم یا ملجلال والاقرام یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ولی الاولین و یا آخر الافین و یا زل قوة المتین و یا رحم المساكین و یا رحم الراحمین یا اللہماری کنعاكم عفظ یا اللہماری حالت فرحن یا اللہ آپ نے جس کام کے لئے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا یا اللہ وہ کام ہم سے چھوٹ گیا اور ہم پیسے کمانے کی چکر میں پر گئے کماتے کماتے کنگال ہو گئے قرصدار ہو گئے سوک میں بگ گئے یا اللہ اس جنمع عظیم کو محافظ کرم یا اللہ اس جنمع عظیم کو محافظ کرم یا اللہ اس جنمع عظیم کو محافظ کرم یا اللہ قارون فرعون نمروز شداد سب حلاق ہو گئے کیونکہ آپ کی مدن ان کے ساتھ نہیں تھی اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیم جناب رسول اللہ اور صحابہ اکرام کامیاب ہوئے کیونکہ آپ ان کے ساتھ تھے یا اللہ ہمیں بھی آپ سے ساتھ لے کر چلنے کی قوسیق عطا فرما جنت میں جانے کا شوق نصیب فرما تیری دیدار کا شوق نصیب فرما تیری قلام پاک سننے کا شوق نصیب فرما تیری رضا کا فرواں نہ لینے کا شوق نصیب فرما یا اللہ رات کو مہباب بھی اپنے دروازے بن کر لیتے ہیں لیکن آپ اپنا دروازہ کلے بن نہیں کرتے یا اللہ آج کا یوم نیگ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن آپ تلاش کرتے ہیں میرا گنیگار بندہ کہاں ہے حبہ کرنے والا کہاں ہے معافی چاہنے والا کہاں ہے یا اللہ ہم تیری گنیگار بندے تیری دربار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ہم تیسے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے ہم آپ سے مختلت چاہتے ہیں ہماری مقصد فرما دے ہمارے تمام گناہوں کو باہر فرما دے یا اللہ جمعہ کا دن ہے منگلے والی مسجد ہے یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ جتنی زندگی باقی ہے تیرے حکموں پر چلیں گے تیرے نبی کی طریقے پر چلیں گے اس کے لئے ہم سب کو قبول فرما جو جماعت ایکام کرنے ہیں ان کی حضرت فرما جو استماعات ہونے والے ہیں ان کو کامیابی نصیح فرما جو ان کی مسجد کرے دلی نگاہوں سے دیکھ لے اسے بھی قبول فرما قیامت تک کہانا والے ان کی نسلوں کو قبول فرما ہمارے بیماروں کو شباہ عطا فرما سریشان ہائے لوگوں کی سریشانیے کو دیر فرما یہ قبروں میں چلے گئے یا اللہ وہ چلیں بھی نہیں جا سکتے اور وہ تین چلیں بھی نہیں جا سکتے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا جہیشہ بنا دے اور یا اللہ ایک دن عبارہ بھی جنازہ اٹھے گا اس سے پہلے پہلے تو ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو محاف فرما اور سب کو تین کی محنت میں لگا دے اور یا اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا لے اور دنیا کے تمام انسانوں کے ہدایت سے فیصلے فرما دے اور یا اللہ جس کی قسمت میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی ہے کفر کی مہار لگا دی ہے اور وہ روڑے بن رہے ہیں اور خطرناک قسم کی اس کی میں بنا رہے ہیں تو یا اللہ ایسا سے اپنی زمین کو پاک فرما دے باکے لئے اس لئے ہدایت کے دروازے کھول دے یا اللہ جو نکاحوں سے محروم ہیں ان کو جائی رشتے عطا فرما جن کے اولاد نہیں ہیں اس کو نیک سالح اولاد عطا فرما اور جن کے اولاد ہیں اس کو جماعت میں دیجنے کے ساتھ عطا فرما جو ناجائز محسنان کے حسن ہیں عزت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ ہمیں تو درہ محسن نہیں آتا ان سے درہ محسن سے باگتے باگتے باگ جاتے ہیں قرآن پڑھتے چکتے باگ جاتے ہیں نماز پڑھتے چکتے بھی ساری دنیا میں گھونتے ہیں یا اللہ ایسا جو نعظم کو باہت فرما تو بغیر محسن کے مطابق عطا فرما اپنی شان کے مطابق عطا فرما سان کا عطا فرما سوکر عطا فرما بسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہ لائن سے بغیرع رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما برائے کہ لائن سے جسیمی قنا مغیر ہے تو ہمیں قنا نصیب فرما یا اللہ اس بحیر مجمع کے آمین کی درکج سے اس سیاہ گار کننگار کی دعا کو دکھم fragrance سیدنا محمد علیہ الہی وعالمین رحمت جا رحمت رحمتی تو یہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور پھر آرام کر لیں اثر کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنے حیث آمان کے جارہ نگرانی کریں یہاں چوریاں بھی ہو جائیں